غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے اندازے بڑا کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں مہترم ناظرین یہ انشاء اللہ خان انشاء کا شیر ہے وہی انشاء جنہیں اردو کے کئی اہم مراکز میں رہنے کا شرف حاصل ہے وہ بنگال کے مرشید آباد میں پیدا ہوئے وہاں سے فیضاباد پہنچے فیضاباد سے دلی اور دلی سے لخناؤں لیکن ان کا شمار لخنوی سکول کے شوراں میں ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو ان کے اندر خالص لخنوی رنگ و آہنگ جو پایا جاتا ہے انشاء مغل شہزاد سلیمان شکوہ کے درباریوں میں سے تھی انشاء اللہ خان انشاء کی بلادت سن سترہ سو چھپن کے لگ بھگ مرشید آباد میں ہوئی سولہ سترہ سال کی عمر میں اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ فیضاباد آئے وہاں سے سن سترہ سو اناسی کے آس پاس دلی پہنچے ماشاء اللہ خان بڑے عالم بھی تھے اس لیے جہاں گئے ان کی آبھگت ہوئی انشاء اللہ خان انشاء کو آلہ درجے کی تعلیم ملی تھی ذہانت، ذکیو الحصی اور تیزی و بیبا کی فطرت اور شخصیت کا جزب تھی اس لیے ہر جگہ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پاتے تھے تقریباً اٹھارہ سال دلی میں رہ کر کئی دوسرے شورہ کی طرح انشاء بھی لکھنوں چلی آئے اور اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث ہاتھوں ہاتھ لیے گئے عدب کے موررخوں نے مرشید آباد کے ان کے قیام کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی ہے مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اٹھارویں صدی کا بنگال دلی سے بہت مختلف تھا انگریزی زبانوں تہزیب کا اثر وہاں کی زندگی پر پڑھ رہا تھا اور ایک طرح کی نئی بیداری کی جھلک پیدا ہو چکی تھی آپ بھی ان کی غزل سنیں اور محسوس کریں ان کے دل کی دھڑکن کو کمر باندھے ہوئے چلنے کو کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں بہت آکے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو موسیقی 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 کتاب انہوں نے لکھی جو آج تک اردو کی تاریخ میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے جس میں اردو زبان کے بارے میں اور ویسے بھی زبان کے استعمال کے بارے میں بڑے بڑی گر کی باتیں لکھی ہیں انشاءاللہ خاہ انشاء نے شاعری میں اردو شاعری میں نئے تجربے کر کے اردو نصر میں نئے تجربے کر کے ہمارے عدب کو ہماری زبان کو ایک طرح سے اس حوالے سے پرسروت بنایا کہ ہم صرف روایتی قسم کے شاعری نہیں ہو سکتی صرف روایتی قسم کے لفظیات پر بھی ممنی نصر نگاری نہیں ہو سکتی بلکہ نئے چیلنجز کے ساتھ ہم اپنی نصر کو ہم اپنی شاعری کو نئی سمتیں آتا کر سکتے ہیں انشاءاللہ خان نے محسوس کیا کہ ہمارا جو روزمرہ ہے ہماری عام زندگی میں جو زبان استعمال ہوتی ہے ہم اس کی طرف ذرا توجہ کریں اور اسے کھنگھال کے دیکھیں اور اس میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیسی نکلتی ہے چنانچہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ایک ایسی زبان میں داستان لکھ رہا ہوں کہ جس میں کوئی لفظ نہ سنسکرٹ کہے گا نہ فارسی اور عربی کہے گا سب کے سب وہ الفاظ ہوں گے جو خالص ہماری اردو کے زبان ہیں اور انہوں نے رانی کیتکی کی کہانی لکھی کہانی رانی کیتکی اور راجہ ادائبان کی اب اس میں ایک آدھ لفظ ضرور ایسا ہے کہ جو کہیں باہر کا آ گیا ہے لیکن یہ ایک محض اتفاق ہے ورنہ وہ ایک خاص طور سے جس بات کی نشاندہی کرتی ہے انشاء کی یہ کوشش وہ یہ کہ ایک اردو اب ایک اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے ایک نئی زبان ہے یعنی جو فارسی سے آزاد ہو کر نکل رہی ہے اور شائری میں تو وہ مقبول ہو چکی تھی لیکن نصر میں اس کی طرف توجہ ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی یا ہوئی تو بہت کم تھی انشاء شاہ عالم کے زمانے میں دل لی آئے یہ وقت وہ تھا کہ شاہ عالم کی آنکھیں نکالی جا چکی تھی اور دربار ایک مرگھٹ کی طرح سنسان تھا انشاء اپنی حسی دل لگی کی باتوں سے زندگی کو قابلے برداشت بنانے کی کوشش کرتے تھے مگر جو اندھیرہ چھا چکا تھا وہ دور نہ ہوا آگے بڑھنے سے پہلے کیا بہتر ہو کہ ان کی ایک زل سن لی جائے چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو بات میں تم تو خفا ہو گئے بات میں تم تو خفا ہو گئے لور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو موسیقی موسیقی تُم کہو گے جسے کچھ کیوں نہ کہے گا تُم کو چھوڑ دے گا بھلا چھوڑ دے گا بھلا دیکھ تو لوں اور سنو چھوڑ دے گا بھلا دیکھ تو لوں اور سنو بات میں تم تو خفا ہو گئے لور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو موسیقی 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 بات میری نہیں سنتے جو اکیلے مل کر اکیلے مل کر بات میری نہیں بات میری نہیں بات میری نہیں سنتے بات میری بات میری نہیں سنتے جو اکیلے مل کر بات میری نہیں سنتے جو اکیلے مل کر ایسے ہی ڈھنگ سے ایسے ہی ڈھنگ سے سناوں کہ سنو اور سنو ایسے ہی ڈھنگ سے سناوں کہ سنو اور سنو بات میں تم تو خفا ہو گئے لوں اور سنو چھڑنے کا تو مزا چھڑنے کا تو مزا رب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو بات میں تم تو خفا ہو گئے لوں اور سنو چھڑنے کا تو مزا چھڑنے کا تو مزا چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو دلی کے شورا میں جب جھگڑے بڑے تو انشاء لخنو چلے آئے اور کچھ دنوں بار جب سلیمان شکو کا دربار سجا تو وہ بھی انہی کے دربار میں داخل ہو گئے لخنو میں جررت مسحفی اور دوسرے شورا پہلے سے اپنی دھاگ جمائے ہوئے تھے انشاء کسی سے پیچھے رہنے والے نہ تھے اس لیے ان کے آنے سے شیر و شائری کا بازار اور دمک اٹھا مشائروں میں مقابلے ہوتے چوٹے چلتی سوانگ بھرے جاتے اور مزا بڑھ کر تنز میں تبدیل ہو جاتا لخنو میں انہیں بہت دن نہیں گزرے تھے کہ انشاء اپنے کلام چھٹکلوں اور باتوں سے صرف دربار کی ہی جان نہیں بنے بلکہ پوری دنیا شائری کے خواس میں گنے جانے لگے یہ شائر دوسرے شائروں سے اس طرح مختلف تھا کہ شائر کا جو شروع میں ایک تصور تھا کہ بڑا دبلہ پتلہ عاشق مزاج اور بہت ہی سنجیدہ کم بولنے والا کم ہسنے والا ہوگا انشاءاللہ خاہ انشاء بلکل اس کے اُلٹ تھے بے حد ہسوڑ قسم کے آدمی تھے ہستے تھے ہساتے تھے لطیفے سناتے تھے اسی وجہ سے ان کو شہرت بھی زیادہ ملی شائری تو خیر ان کا اصل میدان تھا ہی اور انہوں نے نہایت عالی درجے کی شائری کی بہت زخیم زیمان چھوڑا زباندان تھے بہت پڑے زبان پہ ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ ظاہر ہے کہ دوسرے شائروں کے حصے میں وہ مہارت بہت کم آئی انہوں نے کئی تجربے بھی کیے رانکیت کی کہانی ان کی ایک ایسی کہانی ہے کہ جو اردو نصر کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی اسی طرح سے انہوں نے ایک دوسرا بھی تجربہ کیا وہی بہت دلچس تجربہ ہے سلک گوہر کے نام سے ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بغیر نقطے کے الفاظ کا استعمال کریں یہ بڑا مشکل کام ہے اردو پرشن عربی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بغیر نقطے کے اس زبان کا تصور نہیں کیا سکتا ان زبانوں کا تصور نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ خانشہ نے اس کو بھی بطور چیلنج لیا نچےڑے نکھتے بازے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھخیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں ان کی شاعری کا یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہر رنگ ملتا ہے کوئی ایک مخصوص رنگ ان کے یہاں نہیں ہے جب یہ بہت کی سنجیدہ ہوتے ہیں فکر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شاعری اچھی ہوتی ہے جہاں مسخرہ پن ان کے مزاج پر حاوی ہوتا ہے تو ان کی شاعری مسخرہ پن یا کہیے کہ ابتزال کی حد تک گزر جاتی ہے لخنوں میں نواب سعادت علی خان کو انشاء نے اپنی باتوں سے ایسا گرویدہ کر لیا کہ ان کی ناک کا بال بن گئے لیکن اپنی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے وہ حد سے بڑھ جاتے اور سعادت علی خان کو ناراض کر دیتے درباری زندگی کی کشمکش جوان بیٹے کی موت اور نواب کی برگشتگی نے عالم دیوانگی میں پہچا دیا ہسنے ہسانے والی کی ہسی اب ختم ہو چکی تھی اور جنون مسلط تھا اسی عالم میں اٹھارہ سو سترہ میں انتقال کیا ان کے رنگ کی ایک اور غزل ملائزہ فرمائیے موسیقی 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 موسیقا کون کہتا ہے بولو مت بولو کون کہتا ہے بولو مت بولو ہاتھ سے میرے ہاتھ سے میرے ایک جاں مت بولو ہاتھ سے میرے ایک جاں مت بولو سم لاتا موسیقا 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 موسیقی 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 انشاء کی غزلوں کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دربارداری اور مسخری نے ان کی شاعری کی کئی سطح بنا رکھی تھی سنجیدگی اور فکر ہے تو سطح بلند ہے ہسورپن اور چھیرچار ہے تو نیچی ان کے علم و فضل کے شاعر اردو میں کم ہی ہوں گے ہمارے جتنے کلاسک شورہ ہیں انشاء اللہ خواہ انشاء ان میں سب سے زیادہ زبانیں جانتے تھے ترکی جانتے تھے پشتو جانتے تھے اس کے علاوہ کشمیری جانتے تھے پنجابی جانتے تھے اور ان تمام زبانوں کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے اس سے کام بھی لیا ہے اپنی شاعری میں چنانچہ انہوں نے زبان کے ذریعہ الاطافت جیسی کتاب انہوں نے لکھی جو آج تک اردو کی تاریخ میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے جس میں اردو زبان کے بارے میں اور ویسے بھی زبان کے استعمال کے بارے میں بڑی گر کی باتیں لکھی ہیں وہ ایک خاص طور سے جس بات کی نشاندہی کرتی ہے انشاء کی یہ کوشش وہ یہ کہ اردو اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے ایک نئی زبان ہے یعنی جو فارسی سے آزاد ہو کر نکل رہی ہے اور شائری میں تو وہ مقبول ہو چکی تھی لیکن نصر میں اس کی طرف توجہ ہی اندوستان میں نہیں ہوئی تھی لگی ہے مہ کی جھڑی باغ میں چلو جھولے کہ جھولنے کا مزہ بھی اسی بہار میں ہے ان کی کچھ گزلے فن اور اظہارے واردات کی لحاظ سے تغزل سے بھری ہوئی ہیں ہاں کبھی کبھی سوزو گداس کی کمی کا احساس ہوتا ہے ان کے علم کے تقاضے قصیدوں میں ضرور پورے ہوتے ہیں جہاں وہ مشکل زمینوں عالمانہ خیالوں اور بھاری بھرکم ترقیبوں سے قصیدے کی فضاء پیدا کر لیتے تھے ناظرین لخنو سکول کے نمائندہ شائروں میں ان کا نام بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ محفل یہی برخواست کرنے کی اجازت دیں آئندہ پھر نئے شائر اور ان کے اندازے بیان کے ساتھ میں سروت زہرہ آپ سے ملاقات کروں گی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی